نیوز ہیڈ لائنگز مانگ لیے مسلم لیگ نون پنامہ کیس کے مطابقہ فیصلے پر مشاورت مکمل کر لی سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درامت کرے گی مشاورت میں نئے وزیراعظم کے آپشن پر غور نہیں کیا گیا پنامہ لیگس میں شامل تمام افراد کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی حکومت نے کارکنوں کے گھروں کا گھراؤ کرنا شروع کر دیا تحریک انصاف کا الزام کارکنوں کی فیرس سے تیار کی جا رہی ہیں چودری نسات ڈھارانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی گلتی ہے اسد عمر پیبلز پارٹی نے بھی مرکزی کا عادت کو اسلام آباد طلب کر لیا اجلاس آج شام زرداری ہاؤس میں ہوگا پنامہ لیگس کیس کے فیصلے کے بعد کی حکمت عملی پر غور کیا چاہے گا ایم کیم رہنما بھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے پنامہ کا فیصلہ ریاست کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور کمزور بھی تاخیر سے لگتا ہے جج ڈبل مائنڈڈ ہے ہو سکتا ہے کل کوئی معجزہ ہو جائے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کا رتے عمل مشال قتل کے سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام سے روک دیا آئندہ سماعت پر ٹی آر اوز طلب حساس اداروں کا نمائندہ شامل نہ کرنے پر جی آئی ٹی پر بھی سوالات اٹھا دیئے آئی جی کے پی کے کو ہر ہفتے پیش رفت ریپورٹ جمع کرانے کی ہدا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنا دیا مرکزی ملزم الکی اڈوانی اومہ بھارتی مرلی منوہر جوشی سمیت اٹھارہ ملزمان کی خلاف مجرمانہ الزامات بحال دو سال میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت سمات روزانہ کی بنیاد پر کی جائے لکنہوں ہائی کورٹ کو ہدایت افسران درست کام کر رہے ہوتے تو کمیشن نہ بنتا غیر قانونی کنیکشن ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ایم ڈی وارٹر بورڈ ہاشم رزا کی پریس کانفرنس پانی بہران کی تردید کراچی وارٹر بورڈ کا تھانہ بنانے کا اندیا اور مجرموں کی لیے سوزوکی موٹر سائیکل اور رکشے گائے کی منتقلی کے لیے پولیس موبائل کراچی پولیس کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا موسیقی